لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے زمن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے اس زمن میں حضرت علی کرم اللہ وجہو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب کسی شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہوں اور وہ رات کو اپنے بستر پر اس فکر میں بے چین رہتا ہے کہ سویرے اٹھ کر وہ اپنی حاجت روائی کرے گا تو مجھے اس سے بڑھ کر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں جلدی سے اس کے پاس جا کر اس کے وعدے کے قرص سے سبک دوشی حاصل کروں تمام رات اسی فکر میں اپنے بستر پر بے چین رہتا ہوں اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میں وعدے کو پورا نہ کر سکوں کیونکہ وعدہ خلافی شریفوں کی صفت نہیں یہ ہوتا ہے جناب وعدہ کر کے اس کو نبھانے والوں کا حال کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو جس سے وعدہ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ بے چین رہتے ہیں وعدہ کرنے والا بھی بے چین ہو جس سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی بے چین ہوتا ہے کہ بھئی کب میرا کام ہوگا اور آپ جو وعدہ کر رہے ہیں آپ کو اس سے زیادہ بے چین ہونا چاہیے کہ کہیں میں وعدہ خلافی کے جرم میں مبتلا نہ ہو جاؤں اب اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں ہم وعدے تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسا کوئی بات ہی نہیں ہے کیا کیا پورا نہیں کیا نہیں کیا پورا کہہ دیں گے آگے جی قسمت میں نہیں تھا اور سبحان اللہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ تو وعدے کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبھائے نہ جائیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو نبھایا گیا تو ایک ہمارا دوست تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ پولیٹیشن جھوٹ کب بولتا ہے میں کہا نہیں کہنے لگا جب وہ مو کھولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ کے سوا بولتا کچھ نہیں تو اللہ معاف کرے اچھے لیڈر بھی ہیں ایک ایسی جوک کے طور پر کہہ رہا ہوں اچھے لیڈر بھی ہیں لیکن بات کر رہا ہوں کہ ہم نے وعدے کا پاس رکھنا چھوڑ دیا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبق پڑھا رہے ہیں امت کو کہ خدارہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو وعدے کی خلافی نہ کرے یہاں تک کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کی وجہ سے تو ان کے ساتھ سلح کر لے اور اہدو پیمان بھی ہو جائے تو اپنے اقرار کی وفاداری کا پاس رکھ اور اپنے اہدو پیمان کو امانت کے ساتھ پورا کر اور جو کچھ تو نے قول و قرار کیا اس کے پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپر کیے رہ یہ دشمن کے ساتھ معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو گیا چلو یہ تو دشمن ہے نا اسے وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے ایسا نہ کرنا وعدہ وعدہ ہے جس سے کرو پورا کرنا ہے اور مزید برا ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص اپنے وعدے کو ٹالتا رہتا ہے وہ اگر پورا بھی کرے تو اس میں کچھ لطف نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ وہ درجاتِ آلیہ سے محروم رہتا ہے کون جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اہدو پیمان کو پورا کرنے والا نہیں اور جو شخص اپنی آدات کی پیروی کرتا ہے وہ درجاتِ آلیہ سے محروم رہتا ہے اس لیے فرمایا وعدوں کو بجا لاؤ اور اہد پورے کرو تو یہ چند اور باتیں تھیں وعدے کے زمن میں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور مولا علی کے اقوال کے ساتھ حاضر ہوں گا مما علینا اللہ البلاغ